دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیویڈ سلنگ مسائل ڈیفینس سسٹم کے بارے بات کرنے والے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری سپیکولیشنز لگائی گئی تھے کہ یہ سسٹم ہمارا دیش خرید سکتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات نہیں کرنے والے ہیں کہ یہ سسٹم ہم خریدنے والے ہیں یا نہیں بلکہ ہم ان سبی چیزوں کو سائیڈ پر رکھ کر ہم یہ بات کریں گے کہ یہ سسٹم ہے کیسا اس میں کونسی کیویبیلٹیز ہیں اور ہم اس سسٹم کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ڈیویڈ سلنگ اسرائیل کا ایک لانگ رینج مسائل ڈیفینس سسٹم ہے یہ اسرائیل کے ایک انٹیگرڈ مسائل ڈیفینس سسٹم کا ایک بڑا پارٹ ہے یہ اسرائیل کا سب سے زیادہ رینج والا مسائل ڈیفینس سسٹم ہے اسرائیل کا جو مسائل ڈیفینس سسٹم ہے وہ ملٹی لیڈ مسائل ڈیفینس سسٹم ہے اس میں اسرائیل کا آئرین ڈوم سسٹم ہے ان کا ایرو ٹو اور ایرو ٹری سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے سپائیڈر سیم سسٹم ہیں اور ابھی نیا براک ایڈ سسٹم ہے لیکن ان سب میں سے سب سے زیادہ رینج آئرین ڈوم سسٹم کی ہے جو کہ بہت Riot کی missiles کو intercept کر سکتا ہے اس missile defense system کو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر بنایا ہے امریکہ نے ایسے مدد کی ہے کہ امریکہ نے اس میں پیسے سے مدد کی ہے جانے کہ امریکہ نے ایسے funds دیئے ہیں جس سے اسرائیل اس اس سسٹم کو develop کر پایا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں کچھ ایسے سسٹم سے بھی لگائے گئے ہیں جو کہ امریکہ دورہ لگائے گئے ہیں ان سسٹم سے ایک نقصان بھی ہے اس سے اسرائیل کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو بھی سسٹم اس مسائل دیفنس سسٹم میں امریکہ دوارہ لگائے گئے ہیں اس سے امریکہ کو ایک ویٹو پاور مل جاتی ہے ویٹو پاور وہ پاور ہے کہ اگر اسرائیل اس سسٹم کو کسی بھی دیش کو بیچنا چاہے جس کے ساتھ امریکہ کے سنبند اتنے اشے نہیں ہیں اور امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ سسٹم اس دیش کے پاس جائے تو امریکہ اس کو ویٹو کر سکتا ہے اور اسرائیل نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سسٹم دوسرے دیش کو نہیں بیچ پائے گا تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسا ہے دیوڈ سلنگ نام کا مطلب ہوتا ہے میجک وانڈ جانے کی جادو کی چھڑی یہ اسرائیلی دیفنس پورسز دورہ استعمال کیا جانے والا ایک ملٹری سسٹم ہے اسے اسرائیل کے دیفنس کانٹریکٹر رافائل اڈوانس دیفنس سسٹم نے بنایا ہے اور امریکن ڈیفنس کانٹریکٹر ریتھیا نے بنایا ہے یہ دشمن کے پلینز، برونز، ٹیکٹیکل بیسٹک میسائلز اور میڈیم ٹو رانگ رینج راکٹس اور کروز میسائلز کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس کی رینج چالیس کلومیٹر سے لے کر تین سو کلومیٹر تک ہے اس کے اسی رینج کے کارن اس میسائل دیفنس سسٹم کو رشیہ کے اس 400 میسائل دیفنس سسٹم اور اس 300 میسائل دیفنس سسٹم کے ساتھ کمپیر کر کر دیکھا جاتا ہے اور یہی کارنہ ہے کہ اس سسٹم کو اتنا ارشاہ بھی منا جاتا ہے کیونکہ اس کی رینج زیادہ ہے دیویڈ سلنگ سسٹم اسرائیل کی انوینٹری میں موجود ایم ایم ٹوئنٹی تھری ہاک اور ایم ایم وان زیرو فور پیٹیر میسائل دیفنس سسٹم کو ریپلیس کرنے والا ہے جہاں تک اس کے انیمی پلینز کو انٹرسپٹ کرنے کی بات ہے تو ویکی پیڈیا کی اگر مانے تو وہاں پر یہ دکھا ہوا ہے کہ یہ دشمن کے پلینز کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے لیکن وہاں اگر اس سسٹم کو بنانے والی کمپنی کی ویب سائٹ کو کھول کر دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے اس کو ایسے کلیسیفائی کیا ہے کہ یہ ایک مین طور پر میسائل دیفنس سسٹم ہے اور یہ کروس میسائلز اور بلیسٹک میسائلز کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے لیکن ہم پھر بھی یہ مان کر چاہ سکتے ہیں کہ یہ اینوی پلینز کو بھی انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس مسائل دیفنس سسٹم کا سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اس کی سٹنڈر مسائل یہ مسائل اس سسٹم میں استعمال کی جاتی ہے جو کی نئی جنریشن کی ٹائٹکل بیشتنگ مسائلز کو لو ایڈیٹیوڈ کے اوپر بھی انٹرسپٹ کر سکتی ہے جیسے کی رشیہ کی اسکندر مسائل ہے اور چائنے کی ڈیا فیفٹین مسائل ہے اس میں ایسے انفرہیڈ سیکرز لگے ہوئے ہیں جو کی ڈیکوئیس اور ایکچول وارہیڈ میں فرق پتا کر سکتے ہیں جانے کی اگر کوئی مسائل ایسے ڈیکوئیس شوڑتی ہے جسے کی مسائل دیفنس سسٹم کو چکمہ دیا جا سکے تو یہ یہ پتا لگا لے گا کہ وہ ڈیکوئی ہے جانے کی ایک جھوٹا مسائل وارہیڈ ہے یا ایک ایک ایکچولی میں ریل وارہیڈ ہے جسے کی یہ مسائل انٹرسپٹ کرے گی اس مسائل دیفنس سسٹم میں ٹریکنگ کے لیے ایلٹا کا ایل ایل ایم ٹوئنٹی ایٹی فور ایکٹیو الائٹرونکلی سکینڈ ایرے ملٹی موڈ رڈار لگایا گیا ہے یہ جو ملٹی سٹیج انٹرسپٹر مسائل ہے اس میں ایک سالڈ فیوڈ راکٹ موٹر بوسٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک اسیمیٹریکل کل بہیکل ہے اس میں ایسی کیویبیلٹی ہے کہ یہ کل سٹیج کے دوران جانے کی جس سٹیج میں یہ مسائل دوسرے ٹارگٹ کو انٹرسپٹ کرے گی یا اسے ہٹ کرے گی اس سٹیج کے اوپر یہ بہت زیادہ منوور کر سکتی ہے اس کے لیے اس میں اڈوانس سٹیرنگ کیویبیلٹی دی گئی ہے جس کی مدد سے یہ سپر منووریبیلٹی کو اچیف کر سکتی ہے اس میں تھری پلس موٹر کا استعمال کیا گیا ہے تھری پلس موٹر کے استعمال سے جب اس کا ٹرمینل فیس آئے گا جانے کہ جب اس مسائل نے دشمن کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا تب اس سے زیادہ سپیڈ ملے گی اور یہ زیادہ منووریبیلٹی کے ساتھ دشمن کی مسائل یا اس کے سسٹم کو اٹیک کر پائے گی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو نارمل راکٹ پرپلچن ہوتا ہے اس میں جو مسائلز کام کرتی ہیں وہ ایک ہی بارے میں اپنا پورا فیول کھرچ کر دیتی ہیں ان میں فیول کو بچانے کے اوپر دھیان نہیں دیا جاتا جب ایک مسائل لانچ کی جاتی ہے اس کی رینج سو کلومیٹر ہے تو جب وہ اپنی سو کلومیٹر کی رینج کے اوپر پہنچے گی تب اس کے پاس اتنی کیویبیلٹی نہیں رہے گی اتنی اس کے اندر فیول اور ایکسلیلیشن نہیں رہے گی کہ وہ دشمن کے ایک engraفت کو اٹیک کر پائے وہ دشمن کے ایک engraفت یا دشمن کی مسائل کے اوپر اٹیک تو کر پائے گی لیکن اس میں اتنی انرجی نہیں بچی ہوگی وہ منووریبیل رہ سکے جانے کہ وہ اتنے منورس نہیں کر پائے گی کہ دشمن کا ایک رافٹ یا مسائل اس سے بچ پائے اسی کام کو دور کرنے کے لیے بہت ساری ٹیکنیگز کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ریم جٹ پرپلچن ہے جو کی میٹی اور مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے اور ایسے ہی تھری پلس موٹر ٹیکنیک کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی ٹیکنیک کے استعمال سے یہ مسائل اپنے ٹرمینر فیز میں بھی ایکسرلیٹ کر سکتی ہے اور منوری بل رہ سکتی ہے اس مسائل دیفنس سسٹم کو اپرل 2017 میں آپریشنلائز کیا گیا تھا یہ ازرائیل کے تھیٹر مسائل دیفنس سسٹم کا ایک پارٹ ہوگا یہ ازرائیل کے تھیٹر مسائل دیفنس سسٹم کا ایک سیکنڈ ٹیئر ہوگا اس مسائل دیفنس سسٹم کا نام جو کی ڈیویڈ سلنگ ہے وہ ایک ایسی بیبلیکل سٹوری سے آیا ہے جو کی ہے ڈیویڈ اور گولایت کی سٹوری اسرائیل جو اپنا ملٹی ٹیئر مسائل دیفنس سسٹم دیویلپ کر رہا ہے اس میں آرین ڈوم سسٹم ہوگا ایرو ٹو ایرو ٹری سسٹم ہوگا براک ایڈ سسٹم ہوگا اور آرین بیم سسٹم ہوگا اس میں جو انٹرسپٹر مسائلز کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک ٹو سٹیج مسائل ہے اس میں دو ٹارگٹنگ اور گائیڈنس سسٹمز استعمال کیا جاتے ہیں جو کہ اس کی نوز ٹپ میں لگائے جاتے ہیں اس میں ایک ریڈیو اور ایک الیکٹرو آپٹیکل سینسر لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ مسائل دیفنس سسٹم کومبیٹ پروگن بھی ہے اس نے کچھ دشمن کی مسائلز کو انٹرسپٹ بھی کیا ہے اسرائیل نے دوزر اٹھارہ میں اپنے ڈیویڈ سلنگ مسائل دیفنس سسٹم کا پہلی بار استعمال کیا تھا جولائی ٹونٹی تھری ٹو تھاوزن ایٹین کو اس مسائل دیفنس سسٹم نے ایک مسائل کو انٹرسپٹ کیا تھا اس مسائل دیفنس سسٹم نے دو ایس ایس ٹونٹی ون بلیسٹک مسائلز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے دو مسائل انٹرسپٹرز کو فائر کیا تھا یہ دو مسائلز جو کی بلیسٹک مسائلز تھیں وہ سیرین گورمنٹ نے لانچ کی تھی جب وہ گولن ہائٹس کی اوپر ریبلز کے گینسٹ فائٹ کر رہے تھے جو ازرائیل نے یہ دو انٹرسپٹر مسائلز لانچ کی تھی اس نے سیریا کے مسائلز کو انٹرسپٹ کر لیا تھا سیریا دورہ لانچ کی گئی مسائل سیریا کی تیریٹری کے اندر ہی گر گئی تھی اس مسائل دیفنس سسٹم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہٹ ٹو کل تکنالوجی کے اوپر کام کرتا ہے جانے کہ اس کی جو مسائل ہوگی وہ دشمن کے سسٹم یا اس کی مسائل کو ہٹ کر کر کل کرنے کی کوشش کرے گی یہ امریکہ کے تھارڈ مسائل دیفنس سسٹم کے جیسے ہی ہے امریکہ کے تھارڈ مسائل دیفنس سسٹم میں بھی کوئی ایکسپلوزیو راؤنڈ کا استعمال نہیں کیا جاتا یعنی کہ کوئی بھی ایکسپلوزیو وار ہیڈ کا استعمال نہیں کیا جاتا جو کہ دوسری مسائل کے قریب جا کر فٹ جائے یہ مسائل ایسے کام کرتی ہے کہ یہ دشمن کے ایکویمنٹ یا مسائل سے ٹکرا کر اسے کل کرتی ہے اگر ہمارے دیش نے یہ مسائل دیفنس سسٹم کھرین نہ ہو تو یہ دوسرے اسرائیلی سسٹم جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں ان کے ساتھ یہ بہت اچھی طرح کام کر سکتا ہے ہمارے پاس سپائیڈر سیم سسٹم ہے جو کہ اسرائیل دورہ بنائی گئی ہیں اور براک ایٹ مسائل دیفنس سسٹم ہے اسرائیل نے جو اپنا دیوڈ سنگ سسٹم بنایا ہے انہوں نے اس طرح بنایا ہے کہ یہ دوسرے اسرائیلی سسٹم کے ساتھ مل کر بہت اچھی طرح کام کر سکے تو اگر یہ ہمارے دیش میں آتا ہے جہاں ہم اس مسائل دیفنس سسٹم کو خریدتے ہیں تو یہ ہمارے پہلے سے موجود مسائل دیفنس سسٹم کے ساتھ بہت اشی طرح کام کر پائے گا اور ان کے ساتھ بہت اشی طرح لنک بھی کر پائے گا تو یہ ہمارے لیے ایک اشی اپشن ہو سکتی ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو جائے ہند مدیمات رہا